موسیقی موسیقی جو انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اس حوالے سے جواب دیا ہے آپ کو میں جو ہے پورا ان کا جو بیان ہے وہ بتا دیتا ہوں بعض لوگوں سے معلوم ہوا مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے اپنے ملفوزاتِ عالیہ سے نوازا ہے اور دھمکی بھی دیا ہے یہ معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہے تہم ان کی یہ دھمکی ریکارڈ پر ہے انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ سطح پر آنا میرے لئے ممکن نہیں ہے ہر ایک کی اپنی تربیت ہوتی ہے ان کو یہ لہجہ مبارک ہو البتہ انہوں نے کئی جھوٹ بولے یہ عزیز آباد میں رہتے ہیں میں کبھی عزیز آباد میں نہیں رہا ان کی پدیش 1971 کی ہے میں ان کی پدیش سے بہت پہلے 1965 سے بلاک پندرہ فیڈرل بھی ایریا میں رہتا ہوں اسے دستگیر کالونی کہا جاتا ہے انہوں نے کہا یہ میرے پاس لیاری تصیر ٹاؤن میں پلاٹ لینے آئے تھے یہ سرین جھوٹ اور اس پر یہی کا جا سکتا ہے لانت اللہ علی القاضبین لیاری ایکسپریس وے نیشنل ہائیوی آثارٹی کے ماتاعت تھا اور یہ اثارٹی وفاقی وزارت مواصلات کے ماتاعت ہے اس سے مصطفیٰ کمال کا کوئی تعلق واجتہ نہیں تھا اس کا ایک پروڈیکٹ وہ ڈریکٹر تھا میں اس کے ذمہ داران کے پاس قادری مجد پی آئی بی کالونی کے لیے گیا تھا کہ اسے جہاں تک بچایا جا سکتا ہے بچایا جائے جتنا حصہ منحدم کرنا ناغذیر ہے اس کا صحیح موافضہ دیا جائے اور وہ دیا گیا نہ میں کسی پلاٹ کے لیے ان کے پاس گیا اور نہ ہی میں نے کوئی مفاد لیا اگر ان کے پاس کوئی شوائد ہے تو پیش کریں جھوٹ بول کر اپنی آفیت کو آقبت کو برباد نہ کریں سابق گورنر سیند جناب ڈاکٹر عشرت علیباد خان کے ساتھ ہمیشہ میرا بہمی اترام کا تعلق رہا ہے اب بھی ہے لیکن ان سے بھی الحمدللہ میں نے کوئی مفاد نہیں لیا البتہ ڈاکٹر عشرت علیباد خان کا بیان ریکارڈ پر ہے مصطفیٰ کمال صاحب جو اپنے آپ کو مستر کلین سمجھتے ہیں ان کا ملیشیا میں اربو روپے کا کاروبار ہے مصطفیٰ کمال صاحب دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہمیت حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری ٹیم کی ہمرا میرے دارالعلوم جامعہ نائمیہ میں آئے تھے اور اس کے شوائد مجود ہیں الحمدللہ میرے پاس انیس سو بیاسی میں گلشن اقبال بلاک اے میں اپنا ایک سو بیس گز کا مکان تھا جیسے میں نے فروخت کر کے انیس سو پیچانوے میں گلشتان جور میں دو سو گز کا پلات خریدا اور دو ہزار دو میں مکان بنایا اور اسی میں ریحیش پذیر ہوں مفتیعظم پاکستان نے مزید کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب دو ہزار پانچ میں کراچی کے میر بنے میری جامعہ مجد مجد اقصہ کی زمین انیس سو ترے سٹھ میں قانونی طور پر الارٹ کی گئی تھی اور میرے ادارے دار العلوم جامعہ نمیہ کی زمین جو ہے انیس سو چوہتر میں قانونی طور پر الارٹ شدہ ہے ان کی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ سطور لکھ رہا ہوں میں نے تو یہ کہا تھا جناب انیس قیم خانی کے فرمودات آپ کے دعوے اور فلسفے کی نفی کرتے ہیں غصے کے اظہار کے لیے اور بھی پیرایا یعنی پیرایا بھی اختیار کیا جا سکتا تھا نہ کہ خود اپنے فلسفے ہی کی نفی کر دی جائے مفتی عظم پاکستان نے مزید جو ہے کہا کہ میں نے آپ دونوں کا نام احترام کے ساتھ لکھا تھا جبکہ آپ عالم غزم میں ساری حدود و قیود قراز کر گئے الحمدللہ میں ہر دور کے حکمرانوں قیادے اقتدار میں کلمہ حق کہتا رہا ہوں تاریخ کا ریکارڈ اس پر شاہد ہے اللہ تعالیٰ سب کو فکر و عمل کی راستی نصیب فرمائے مفتی عظم پاکستان نے مزید اپنے اس میں جو ہے بیان میں یہ کہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو انتخابات میں مسلسل زلت امیز ناکامی کا صدمہ ہے مگر اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے میں نے کسی بھی انتخاب میں ان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف یا کسی کے حق میں انتخابی مہیم نہیں چلائی نہ ہی میں کسی انتخابی مہیم کا حصہ رہا ہوں اور نہ ہی میں طریقے لبیق پاکستان کے نظام کا حصہ ہوں میں ان کے حالیہ زمنی انتخاب کے امیدوار کو جانتا بھی نہیں ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کو جس بات کا کلک ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے میں نے ہر بار ملک کو فساد ہوں ریزی سے بچانے کی آج زانہ کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیابی عطا فرمائی اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور ان صاحبان اختیار کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا وزن ڈالا مفتی منیب و رحمان صاحب کا یہ جو ہے بیان تھا انہوں نے اپنا یہ بیان جو ہے یہ شائع بھی کیا ہے اس طرح سے جو ہے آپ دیکھیں کہ مفتی آزم پاکستان نے ایک بھرپور جو ہے مصطفیٰ کمال کو فیکسین فگر سے جو ہے اس کا جواب دیا ہے اور مصطفیٰ کمال کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے اور یہ حالات و واقعات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جیس طرح سے دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں مصطفیٰ کمال کی پارٹی پاک سرزمین جو ہے کوئی خاطرخواہ نتیج حاصل نہیں کر سکی پھر پچھلے سال آپ نے دیکھا ٹو فورٹین نائن کا حل کا جس کے اندر جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے آپ کھڑے ہوئے تھے اس میں بھی انہوں نے کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں کی اور تحریک لبیک کو جو ہے اس سیٹ سے بھی ہرایا گیا تھا لگے تحریک لبیک وہ سیٹ جیت چکی تھی اسی طرح یہ جو چند دن پہلے جو ہے یہ انتخاب ہوا ہے اس انتخاب کے اندر بھی آپ نے دیکھا ٹو فورٹین کا حل کا اس کے اندر بھی جس طرح سے جو ہے مصطفیٰ کمال نے اپنے یعنی رہنماؤں کے ساتھ اپنی پارٹی کے جو ورکر ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے کمپین چلائی ہے جس طرح سے انہوں نے میند کی جس طرح سے جو ہے وہ door to door بھی گئے ہیں لیکن ان کو نتائج نہیں ملے تو انسان جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہو سکتا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ہے ان کا کلیش ہوا ہے اس کلیش کے اندر جو ہے تحریک لبیک کے سربراہ پر جو ہے فیرنگ کی گئی اور اس طرح تحریک لبیک کے سربراہ جو ہے بال بال بچے تو اس طرح سے جو ہے یہ معاملات وہ خراب ہوئے ہیں اور پھر تمام غصہ اپنی ہار کا فرسٹریشن کا جو ہے وہ نکالا ہے مفتی آزم پاکستان مفتی منیب اور رحمان پر لیکن مفتی آزم پاکستان نے جو ہے بہت ہی شاندار انداز میں جو ہے نپے تولے انداز میں اور بہترین انداز میں جو ہے جواب دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس سطح پر جو ہے مصطفیٰ کمال گئے اور میں اس سطح پر جو ہے میں نہیں جاؤں گا اور انہوں نے جو ہے سافساف تمام معاملات کو جو ہے کلیر کر دیا ہے جو مصطفیٰ کمال نے جو ہے پلات کے حوالے سے کہا تھا اور پھر چاند دیکھنے کے حوالے سے کہا تھا یعنی روعت حلال وہ کمیٹی کے حوالے سے کہ بھئی یہ جو ہے وہ تنخ stratég دیتے ہیں وہاں سے پیسے ان کو ملتے ہیں حالانکہ روعت حلال کمیٹی کے جو عرقان ہیں چیرمین ہیں ان کو کوئی بھی پیسے نہیں ملتے ہیں کوئی تنخواہ ان کو نہیں ملتی ہے تو اس طرح کی یہ صورتحال ہے اور جو مصطفیٰ کمال نے جو ہے مفتی منیب و رمان سے جو پنگا لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس دن سے پھر جس طرح سے مفتی آزم پاکستان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پورے ملکی تنظیمات اہل سنت کھڑی ہوئی ہیں علماء اہل سنت ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اسی طرح تحریک لبائک نے بھی اپنا پلڑا اپنا وزن جو ہے مفتی آزم پاکستان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے اب جو ہے کراچی کے اندر جو صورتحال وہ بن رہی ہے اور جو اس وقت انتخابات کے حوالے سے ہے وہ بن رہی ہے کہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ ابھی آپ جو تینوں دھڑے ہیں ایمکی ایم کے وہ پریشانی کا وہ شکار ہیں کیونکہ اب یہ اہل سنت کا شہر تھا اور آشکان مصطفیٰ کا شہر تھا اس کو لسانیت کی طرف جو ہے دھکے لگیا تھا اور اس شہر کا آمن و امان تباہ کیا گیا تھا اور آپ یہ دیکھیں جو ایک ٹوئٹ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے سیاسی پارٹی کے سربراہ وہ خاک ہمیں جمہوریت کا درس دیں گے یہ ان کا دوگلاپن ہے لیکن مفتی آزم پاکستان نے جو ہے بڑا بہترین اس کا جواب دیا ہے مصطفیٰ کمال کو اور لگتا یہی ہے کہ مفتی صاحب جو ہے پہلے رات کو چاند دکھاتے تھے لیکن جو ہے مصطفیٰ کمال کو جو ہے دن میں جو ہے یعنی چاند بھی دکھا دیا ہے اور اس کو تارے بھی دکھا دیا ہے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنل باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک ملتا رہے پاکستان